باغل جینا گراؤن میں منقضہ جلسے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاک سرزمین پارٹی اقتدار میں آ کر وزارت بلدیات ختم کر دے گی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ کسی بھی صوبے میں جہاں جہاں پی ایس پی ہوگی وہاں وہاں وزیر بلدیات کا عوضہ ختم کیا جائے گا وزیر بلدیات کا کوئی کام نہیں ہے میر کے بعد چیف منسٹر ہونا چاہیے میر کو سارے ڈسٹرک گورنمنٹ کو اختیار دو ہم یہ فنڈمنٹلی سمجھتے ہیں ہم یہ پاکستان سندھ کے لوگوں کے لیے پاکستان کے صوبوں کے لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ وزیر بلدیات کا عوضہ بلکل ناجائز ہے اس نے خام و خائی میں چودرات کرنی ہے کوئی کام نہیں ہے میر کو اختیارات دو اور وزیر بلدیات کا عوضہ ختم کرو سندھ حکومت اٹھاروی ترمیم کے خلاف خود سازش کر رہی ہے جبکہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم کے خلاف سازش برداشت نہیں کریں گے میں نہیں مانتا ایسی اٹھاروی ترمیم جس سے میرے بچوں کو پانی نہیں ملے جس سے میرے بچوں کو دوا نہیں ملے جس سے میرے بچوں کو روزگار اس کو صحت صفائی اور اس کو ایجوکیشن نہیں ملے بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ اس اٹھاروی ترمیم کو بچانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے وزیر اعلیٰ نے پانی کا اختیار دینے کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے الیکٹیڈ لوکل گورنمنٹ کو امپورٹنٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے اس نے سارے اختیارات لے لیے ہیں وہ آپ اس اٹھاروی ترمیم کو بچانا چاہتے ہیں جس کے جریعے آپ کی پروینچل گورنمنٹ کشرا اٹھانے کی ذمہ داری تک کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس اٹھاروی ترمیم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے گزائش کرتا ہوں کہ جب زلزلہ سیلاب یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں سندھ کے لوگ مر رہے ہیں خدارہ اپنا کردار ادا کریں جنرل کمر باجوا صاحب میں آپ کو آواز لگا رہا ہوں کہ آپ خدارہ اس پاکستان کی خاطر اپنا رول پلے کریں آپ کو یہ لوگ یہ حکومت والے تمام مسائل میں بلاتے ہیں آپریشن کے لیے اکانومی کے مسائل میں سندھ کی طرف توجہ دیں یہ پاکستان کا حصہ ہے میری بات میرا وزیر آزم نہیں سن رہا میری بات میرا وزیر آلہ نہیں سن رہا میرے لوگوں کی بات اسیملیوں میں بیٹھے میں لوگ نہیں کر رہے میں کہاں اپنی فریاد کروں غریبوں نے جن سن فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اپنے بچے ایک ایک دفنانیں نہیں دیں گے تو چیزیں حکومت کے قابو سے باہر ہو جائیں گی خدا کی قسم جب لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اب انہوں نے مرنا مرنے کا فیصلہ ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو دفن کرنے کا فیصلہ بند کر دیا ہے اب وہ اگر ان نکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اپنے آپ کی اپنے اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کر کے ہاں بھئی مارو دیکھتے ہیں تمہارے بندوقوں میں کتنی گولیاں ہیں یا ہمارے سینے زیادہ ہیں تو یہ سب کو جل کر تباہ برباد ہو جائے گا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام صلوہ کے ووٹ وزیراعظم کے انتخاب کے لیے برابر ہونی چاہیے تاکہ وزیراعظم تمام صوبوں پر برابر توجہ دے ہاں صاحب ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کراچی کے بیس سیٹوں کی ضرورت صرف اپنا قد بڑھانے کے لیے ہے میرے صوبے میں آکے اس سے راد بھی گزارا نہیں جاتا یہاں پہ ایک فلائٹ سے آتا ہے چار پریس کانفینت بزنس کمیونٹیز کے چار لوگوں سے مل کر وہ رفو چکر ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا میرا ووڈ بھی پنجاب کے ووڈ کے برابر ہو میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کا ووڈ بھی پنجاب کے ووڈ کے برابر ہو ورنہ تو ہم تو ساری زندگی ہم تو ساری زندگی اپنے وزیراعظم کو تباہ سہلاب کی تباہ کاریوں میں موت میت میں کسی آفت میں ہی اپنے پاس دیکھیں گے حکومت نے ان کرزوں کو اتارنے کیلئے اپنی آسائش ختم کرنے کے بجائے لوگوں کے بجلی اور گیس کے پل پڑھا دیا ہیں کیا حکومت نے اپنے عللے تللے کم کر دیئے نہیں تمہارا بل جو پانچ سو روپے کا آتا تھا گیس کا اس چار مہینوں کے اندر اب ستائیس سو کا آ رہا ہے تمہارا گھر اس چار مہینے پہلے مہنگائی سے پہلے جو دس ہزار میں چلتا تھا آج چھتیس ہزار میں چل رہا ہے سارے خسارے ساری مہنگائی عوام کے اپنی نائلیوں کے ساری سارے سارا بوجھ عوام کے کاندوں پر پاک سرزمین پارٹی کے صدر انیس قائم خانی نے کہا کہ کراچی والو اپنی حالات بدلنی ہے تو مصطفہ کمال کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا حقوق مانگنے سے نہیں ملتے گھر میں بیٹھ کر نہیں ملتے حقوق کے لیے جدو جہد کرنا پڑتی ہے تبدیلی زیل ہو گئی لسانیت مسترد ہو گئی صوبائیت مسترد ہو گئی آپ صرف لوگوں کا کراچی سے لے کر کشمور تو کشمور سے لے کر خیبر تک اگر کوئی لیڈر ہے تو مصطفہ کمال ہے موسیقی